ایشن ویمن جرنل میں آپ سب کو ویلکم پی سی او ایس سیریز میں آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے فود آئٹمز تو ایمپروو ایک اور اوہم ہیلتھ مجھے ایسی بہت سی ای میلز اور میسیجز ریسیب ہوئے ہیں ریسنٹلی جن میں مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے ایک پروڈکشن ٹھیک نہیں ہے یا ہمیں ایک پروڈکشن میں یا فرٹیلیٹی ایشوز ہیں تو آپ کو ایسے فود آئٹمز بتا دیں جن کو ہم اپنے ڈائٹ کا حصہ بنا کے اپنی ایگ یا اوہم ہیلتھ کو ایمپروو کر سکیں تو آج میں آپ کو کچھ فود آئٹمز کی لسٹ دوں گی جس کو آپ استعمال کر کے اپنی ایگ ہیلتھ ایمپروو کر سکتے ہیں اس لسٹ میں سب سے پہلا نام ہے رویل جیلی کا رویل جیلی ہنی بیز سے اجیب ہوتا ہے اور اس کے کئی ہیلتھ بینیفٹس ہیں جن میں آ جاتا ہے آپ کے لیبیڈو کو ایمپروو کرتا ہے آپ کے ایگ اور سپرم کی ہیلتھ کو ایمپروو کرتا ہے آپ کو ہرمونل ایم بیلنس کے جو بھی ایشوز ہیں جن کی وجہ سے آپ کو پی سی او ایس ہوتا ہے ان کو فائٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے مینو پاؤس کے دوران جو بھی پرابلمز ہو ان کو فائٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے آپ کی باڈی ایمیون سسٹم کو ایمپروو کرتا ہے اور اس کے علاوہ چھوٹی موٹی بیماریاں انجریز، السرز یا آپ کی سکن کے کوئی بھی ڈیسورڈرز وغیرہ کو امپروف کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ رائیل جیلی آپ کو دو فارمز میں مل سکتی ہے ایک تو ہوتا ہے سیمائی لیکوڈ سٹیٹ یعنی کہ جس طرح سے شہد لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے اسی طرح رائیل جیلی بھی لیکوڈ فارم میں آپ کو ملتی ہے دوسری فارم کیپسیولز یعنی کہ آپ کسی بھی فارمیسی سے رائیل جیلی کے کیپسیولز حاصل کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رائیل جیلی کے کیپسیولز یا اس کو سیمائی لیکوڈ سٹیٹ میں استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں تاکہ آپ کو آپ کی ہیلتھ کے مطابق وہ بتا سکیں کہ آپ کو اپنی ڈیلی ڈوزیج کیا رکنی ہے سیکنڈ نمبر پر آتا ہے مکہ روٹس مکہ روٹس آپ کو کیپسیولز یا ٹیبلٹس کی فارم میں مل سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو وہ پاورڈر فارم میں بھی ملتی ہیں یہ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے اور اس کو پاورڈر فارم میں جب اپنی جوسی سمودیز میں لیتے ہیں تو اس سے آپ کی ڈیلی ڈوزیج بھی پوری ہو جاتی ہے اور آپ کو اس کا کرواپن بھی محسوس نہیں ہوتا مکہ روٹس کے کچھ بینیفٹس یہ ہیں آپ کا لیبیٹو امپروب ہوتا ہے آپ کی ایگ اور سپرم کی ہیلڈ امپروب ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو تندرست اور چست محسوس کرتے ہیں آپ کو جو چھوٹی موٹی انجریز بغیرہ ہوتی ہیں اگر آپ مکہ روٹس لیتے ہیں تو اسے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ آپ کی جلدی ریکور ہوں گی آپ کی زخم جلدی ٹھیک ہوں گے اس کے علاوہ پی سی اوز کا سب سے بڑا سنٹم جو کہ موڈ سوئنگز اور ڈپریشن ہے اس کو فائٹ کرنے میں مکہ روٹس آپ کی ہیلپ کرتے ہیں یہاں پر بھی میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ان کو لینے سے پہلے آپ کو اپنی ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہوگا اور وہ آپ کو بتائیں گی کہ آپ کو اس کو کس فارم میں لینا ہے اور دن میں کتنی دفعہ لینا ہے اس کے علاوہ وہ فوڈ آئٹمز جو آپ کو آپ کی ایگ ہیلڈ امپروف کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں ان میں شامل ہیں کچھ ویجیٹیبلز جیسے کہ ڈارک لیف ویجیٹیبلز بروکولی جنجر ٹرمیرک اسی طرح سے فروٹس میں آ جاتے ہیں بیریز بیریز میں آپ کو پتا ہے جو چیزیں شامل ہیں وہ ہیں بلو بیریز، سٹرابریز، ریسپریز اگر ہم سی فود دیکھیں تو ہیلیبرٹ فیش بہت اچھی مانی جاتی ہے آپ کے ایگ ہیلڈ کو امپروف کرنے کے لیے اور لاسٹلی کچھ سیڈز جن کو استعمال کر کے آپ اپنی ایگ ہیلڈ امپروف کر سکتے ہیں ان میں شامل ہیں پمکن سیڈز، سیسامی سیڈز، فلیک سیڈز ان تمام سیڈز میں فلیک سیڈز بہت ہی امپورٹنٹ ہیں مانا جاتا ہے کہ فلیک سیڈز کے ایک بہت فائدے ہیں آپ کو آپ کی ڈیلی لائف میں فلیک سیڈز کو ضرور استعمال کرنا چاہیے بے شک پارڈر فارم میں، اپنے جوسیز، سمودیز وغیرہ میں یا پھر ویسی ہی ایک چمچ آپ پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ ان کو لے سکتے ہیں آپ کے پی سی او ایس کے علاوہ، آپ کی انفرٹیلیٹی ایشوز کے علاوہ آپ کا جو ویڈ گین کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو بھی مینٹین کرنے میں یہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں جی تو یہ تو تھے کچھ فوڈ آئیٹمز جن کو آپ استعمال میں لاکھے اپنی ایگ یا اوم ہیلپ کو امپروو کر سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تب تک کے لیے ٹیک کیئر پائے پائے